بسم اللہ اکھمانی رہے محمد عاصف گلفارم نام ہے چیرمینو الائنس آف آرامباک مارکٹ ایسوسییشن کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج چھے سے ساتھ روز گزر چکے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ مارکٹوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا میں اول سٹی ایریا آپ جا کے خارہ دار دیکھ لیں اب تک جو ہے وہ تین تین فٹ پانی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری الائنس کے ایک نمبر مارکٹ ہے اردو بزار اردو بزار میں بھی آپ جائیے ادھر اتنی کچڑے کہ انسان گزر نہیں سکتا تو کاروبار کیا کرے گا ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ لوگ ڈون میں جتنا تاجیر برادری کو نقصان ہوا ہے اس کے باوجود آج بارش کی وجہ سے جو تکلیف تاجیر اٹھا رہا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں آیا یہ کہاں ہیں لوگ کون اس کا جواب دے ہے کون اس کو ہمارے مسئلے کو حال کرے گا یا ہمارا کون نقصان کو پورا کرے گا تو اس پورے پاکستان کو سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ رینیو جنریٹ کرتا ہے لیکن آج کنانچی شہر کی تاجیر برادری کو دیکھنے کا کوئی تیار نہیں ہے یہ وفاق اس کو اوپر ایکشن لے اور اس کو تاجیروں کی ہیلپ کرے اور ان کے نقصان کا اضالت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع مال جنرل سیکیٹری آلائنس آف آرامباغ مارکٹ ایسوسییشن پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کراچی کی اس موجودہ تباہی کی صورتحال کے اوپر اظہار خیال کا موقع فرام کیا اسی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ادارے بلدی آتی ہوں یا ایڈوینسٹریٹیو طور سے کی ایم سی کی تحت آتے ہو یہ سب کا کام کراچی کے اندر سڑکوں کی مرمت اور نکاسی آپ کو بہتر بنانا لیکن یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بارشیں کبھی کبھار اس نہج پر ہوتی ہیں جب بارشیں نہیں بھی ہو رہی تھی تب بھی سیوریج کے نظام تباہل تھا اور کئی مرتبہ ان مارکٹوں نے احتجاجاً روڈ بلا کر کے اپنے مطالبات بنوائے جب سے بلدیہ کے نظام سے نکل کر کے سندھ گورنمنٹ کے تحت آیا اس نے اپنی ذمہ داریوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کا خمیازہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر پانی کی صورت میں روڈوں کی بدحالی کی صورت میں ڈرین سسٹم گھلیوں کے اندر گھس کر مارکٹوں کے اندر ہو گیا اور اس کا حالیہ ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں اس میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک تباہل معیشت کا منظر پیش کر رہا تھا کراچی وہ کراچی جو کرونا کے باعث انتہاہی پسماندگی کی طرف پہلی جا رہا تھا اور معاشی بدحالی کا شگار تھا قرض کے بوشتالے تاجر دوبے ہوئے تھے ایسے میں یہ آفت ناگہانی جو ہے ان کے مرے پہ سو درے واقع ہوئی اور پھر بلاخر جب ہمارے بی ایم جی کے سراج قاسم تیلی صاحب نے استعدہ کری اپیل کری مطالبہ کیا کہ فوج کو پانچ سال کے لیے انفرانس ٹیکچر کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو تاکہ کم از کم کسی مضبوت نظام کے تحت اس کی ترقی کے ذہنہ اور اس کے مسائل حل ہو سکیں لیکن اس کے اوپر بہرحال دیر آئے درست آئے چیف آف آرمی اسٹراف نے توجہ دی وہ تشریف لائے اور انہوں نے پھر صبحی گورنمنٹ وفاق اور اپنے تعبون کا یقین دلا کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دن کراچی کی مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے کراچی کے آفت زدہ قرار دی جانے کے بعد میں ایک اپیل کروں گا کہ خدارہ کراچی کے ٹریڈرز خصوصا شاپ کیپرز کو جن کا حالی دنوں میں کھروڑوں آربو روپے کا نقصان ہوئے ان کے لیے ٹیکسیشن میں ریلیف فرام کیا جائے یوٹیلیٹیز میں ریلیف فرام کیا جائے اور جو اینول ٹیکسیشن دے رہے تھے اس کے اندر معافی کا اعلان کیا جائے تاکہ کچھ گلو خاصی ہو سکے جزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جمیل احمد پراچا ہے میں چیئرمن سنتاجر اتحاد ہوں جو آج کل حالیہ بارشوں میں کراچی کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں یعنی اتنی بری پوزیشن ہے کہ ہم نے اپنی پوری لائف میں ایسی پوزیشن نہیں دیکھی ہے جتنی مارکٹیں ہیں اولڈ سٹی ایریا کی مارکٹیں دیکھ لیں جہاں آج تک بارش کے چھے دن گزرنے کے باوجود بھی تین تین فیٹ پانی بھرا ہے بیسمنٹوں میں پانی بھرا ہے کپڑے ڈوب گئے ہیں مال لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں اب ایک موطات تخمینے کے مطابع پانچ سے سات ارب روپے کے خالی نقصانات اولڈ سٹی ایریا میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ کراچی کی تمام مارکٹوں میں یہ نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں لوگوں کی جو ہیں نا ڈوب کے خراب ہو گئی ہیں ڈوب گئی ہیں کچھ جگہ جگہ جہاں جائیں کچھرے کے اور کیچڑوں کے دھیرے ہیں اردو بزار کو دیکھ لیں تو اردو بزار کے اندر تین تین فٹ کیچڑ ہے جو حالات موجودہ حالات ہیں اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز کہیں ہے ہی نہیں وفاق دعوے کرتا ہے کہ ہم سبائی حکومت کا کام تھا سبائی حکومت کہتی ہے وفاق نے ہمیں فنڈ نہیں دیا دو سو چونتی سرب روپے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا کہ ہمیں فنڈ کے نہیں ملے ورنہ ہم کراچی بھی لگاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو پیسہ ملا تھا اگر اس میں سے ہی کچھ لگا دیتے تو آج کراچی کے حالات دوسرے ہوتے وسیم اختر صاحب کہتے ہیں جو میر صاحب تھے کہ ہمارے پر اختیارات نہیں تھے اختیارات نہیں تھے آپ نے چھ مہینے پہلے کیوں نہیں ریزائن دیا یہ بارش ابھی بارش نہیں تھی تین مہینے پہلے بتا دی گئی تھی کہ بارش ہوگی تو تین مہینے پہلے کوئی اس کام کو چھوڑ دیتا کہ ہمارے پر اختیارات نہیں ہیں وسیم اختر صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ ایک گھٹر کا ڈھکن بھی ہم نہیں بدل سکتے تو اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے آپ چھوڑ دیتے اس کام کو عوام کی دل جوئی کے لیے استیفہ دیتے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں وزیر آلہ صاحب کے پاس اگر فنڈ نہیں تھا وہ بھی تین مہینے پہلے چھ مہینے پہلے لوگوں کو آگاہ کرتے اس چیز سے کہ ہمارے پر فنڈ نہیں ہے لیکن کیا بتایا جائے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے سب کی ملی جولی بغت ایک ڈراما تھا جو آج ان کا ڈرامے پہ سے پردہ ہٹا ہے تو سب کی چیز بھیت کھل گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایڈمینسٹیٹر بھی انہی میں سے لا کے بٹھایا دیا گیا تو کراچی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح ایڈمینسٹیٹر جو لا کے بٹھایا جائے یا تو وہ فوجی جرنل ہو یا تاجیروں میں سے ہو تاجیروں میں سے تاجیروں میں بڑی بڑے قداور شخصیات ہیں ان میں سے کوئی میئر بٹھا دیا جائے تاکہ اس کراچی کے حالات تبدیل ہوں اور جو انکروجمنٹ کی بات ہو رہی ہے انکروجمنٹ میں دیکھیں صرف انہیں مارکٹیں نظر آ رہی ہیں صرف غریبوں کے مکانات نظر آ رہے ہیں انکروجمنٹ میں وہ سرکاری عمارتیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو نالوں پر بنی ہوئی ہیں جس میں اسمبلی بلڈنگ ہے یہ اگر آگے آگے دیکھیں تو سپریم کورٹ اس میں ہے آگے آگے دیکھیں تو اس کے بعد حبیب پینک پلازا جیسی بلڈنگ ہے وہ سب انکروجمنٹ میں ہیں کیونکہ یہ سب بلڈنگیں نالے پر بنی ہوئی ہیں کیا آپ اگر ان نالوں کی نالوں کو اوپر سے تجاوزات کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کیا یہ بلڈنگیں بھی انکروجمنٹ میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی لیکن صرف اور صرف جو تلوار چلتی ہے وہ غریب پہ چلتی ہے تلوار چلتی ہے عوام پہ چلتی ہے تاجروں پہ چلتی ہے یہ زیادتیاں ختم کر دینی چاہیے اور اس مرتبہ تاجروں نے مکمل طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں ہر قیمت پر اپنے ہر حلقے سے ہر یو سی سے حصہ لیں گے ہمارے نمائندے ہر جگہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے دکھائیں گے دیکھیں اس کے علاوہ کراچی میں دو دن بارش ہے جو آخری دو دن کی بارش ہے تھی اس میں اکتالیس جانیں ضائع ہوئیں اکتالیس لوگوں کو اپنی جان کا نظرانہ دینا پڑا اور اس کی تمام تر ذمہ داری وفاق پر سوبے پر اور لوکل گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے کام نہیں کیے اس کی وجہ سے اکتالیس لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب کے لیے ابھی ہم نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں ٹوٹل انتظامات کا تخمینہ لگا کر ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے اور ان حکومتوں پر بھی اس کا دعویٰ کیا جائے گا اور ان اکتالیس جانوں کے لیے بھی ہم ان پر کیس ڈائخل کریں گے ہم ہر قیمت پر اس میں ایف آئی آر درج کرائیں گے حکومتوں کے خلاف کے لیے موسیقی موسیقی